بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم محمد ارفان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں جنوستل ویزا گائیڈرس تمہیں لگا تو آپ کے تمام امیگریشن میں سائل کا حل جن دوسرین اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیونسے ریپسٹ ہے کارنی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونیٹی میں اضافہ ہو آج ہم بات کرتے ہیں ای یو سیٹلمنٹ سکیم فیملی پرگمیٹ کے حوالے سے اور جو پری سیٹل اور سیٹل سیٹس پر لوگ ہیں اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرنی ہے آپ سے تو سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جو ای 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 فیملی پرگمیٹ والے ہیں ان کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ای میل کیا لیٹر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے پاسپورٹ جمع کر رہیجے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ویزے ون کر چکے ہیں اپیل میں یا جن کے ویزے لگ چکے ہیں ترٹی فت دسمر کے بعد تو جن کے ویزے پینڈنگ ہیں تو وہ تو بھر ویٹ کریں گے یا جن کے اپیلے پینڈنگ ہیں وہ بھر ویٹ کریں گے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ویزے اپیل میں لگے ہیں کہ پہلے ان کو ویزے نہیں دی جا رہے تھے اب کنفرمیشن آ چکی ہے آپ اپنے پاسپورٹ جمع کروائیں گے آئی ہوپ کہ آپ جن کو ایمیل نہیں آئی ان کو بھی جلدی آ جائے گی اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو لیٹ اپلیکیشن ہیں ایو سٹرم سکیم کی کیا وہ جا رہی ہیں جی بلکل جا رہی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی کمپیلنگ سرکمسٹانسز شو کرنے پڑیں گے کہ وہ کونسی وجہات تھی کہ کس وجہ سے آپ نے جو ڈیڈ لائن ہے وہ مس کر دی تھرٹی ایڈ جون کی کیونکہ جو ایو نیشنل جوکے میں آ چکے تھے ترڈی بہت دسمبر ٹھونٹی ٹھونٹی تک ان کے پاس مزید سکس منٹ کے ایکسٹینشن تھی کہ وہ سکس منٹ کے اندر ایو سٹرم سکیم میں اپلائی کریں کچھ لوگ رہ گئے مختلف وجہات کے وجہ سے رہ گئے تو آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جن کے پرانے کارڈ تھے جن کے پاس پرمنٹ ریزیڈنس کارڈ تھے ایو ریگولیشن کے تحت پرانے کارڈ تھے تو ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سٹرل سٹیٹس کے ایو سٹرم سکیم میں ریگولرائز کروا ہے جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے بھی بیڈ نیوز یہی ہے کہ ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن ان کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹل دینی ٹو ایکسپلین کہ انہوں نے کیوں ڈینڈلائن مسٹ کی اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کا اپنے سپانسر کے ساتھ رہنا ضروری ہے کہ نہیں بلکل ان کا اپنے سپانسر کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا ضروری ہے اگر ایک گھر میں نہیں رہتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ وہ انڈیپینڈنٹ لائف کو زارنا شروع کر دیں اور ایک انکم ان کی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو جو گئے ہیں تو ان کو پریشانی بات میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ویزا آپ کو ملتا ہے بینگ ایڈیپینڈنٹ آف یور ایو نیشنل سپانسر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں پانچ سال اگر ساتھ نہیں رہتے تو آپ دوسرے گھر میں رہ سکتے ہیں مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ اتنا زیادہ کام نہ کریں جس سے آپ کی جو فانانچل ڈیپینڈنسی ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے ایکسٹینڈنٹ فیملی میمبر والے جو ہے بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھیں جو کلوز والے ان کے لیے اتنی زیادہ یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے اسی طریقے سے جس وقت آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایس سون ایس پاسیبل آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں ایڈرس اپنے نام کروائیں اور اپنے نام کروائیں اور اس کے اوپر کھام کریں کیونکہ جس وقت آپ سیٹل سٹیٹس پہ جائیں گے اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی اور پروف کرنا پڑے گا کہ پانچ سال آپ نے کہاں گزارے کیسے گزارے پورا پروف آپ کو دینا پڑے گا اس کے باہر یہ نہیں ہوگا ایک اور بات آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس یہاں بھی آ جاتے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ سکسٹی پلس یا سکسٹی سکس سے اوپر ہو چکی ہے جو پینچن نہیں ہو جاتی ہے بہت سے پوششن ہے کیا ان کو پینچن ملے گی تو یہ جو پہلا ان کا کرائٹیریہ ہوتا ہے ریزیڈنسی کا وہ سکس مہینے کا وہ ان کا اگر کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ان کو کچھ بھی بینیفٹ نہیں ملے گی لیکن آفٹر سکس مہن آپ ورک اینڈ پینچن جو دپارٹمنٹ ہے ان سے رابطہ کریں ان کو آپ اپلیکیشن فل کریں آئی ہوپ کہ ان کی پینچن بھی سٹارٹ ہو جائے گی جو ایک اور بات وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بچے رہ جاتے ہیں یہاں پر جن کا کچھ سٹیٹس بھی نہیں ہوتا یا وہ بچے جو بعد میں بہن ہوتے ہیں آپ کے پاس سٹل یا پری سٹل سٹیٹس ہوتا ہے تو ان کا کیا ہوگا اگر آپ کا بچہ بہن ہوتا ہے آپ کے پاس پری سٹل ہے تو اس کو بھی پری سٹل ملے گا اگر آپ کے پاس سٹل سٹیٹس ہے تو اس کو ڈائریکٹی یوکے کی نیشنالٹی کے لیے مل سکتی ہے آپ اس کو ڈائریکٹ بیٹش پاسپورٹ دلوا سکتے ہیں تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا پانچ سال کا یا دس سال کا تو یہ تھے کچھ ایمپورٹن پوائنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے تیلوں کا بہت خیار رکھیں میرے اس چینل کا بھی تینک یو